نمستے دوستو ڈیجیٹل انڈیا میں آپ کا سواگت ہے اچھا لگتا ہے نا سن کر لیکن کبھی کبھی یہ ڈیجیٹل ہونا مہنگا پڑ جاتا ہے جب کوئی ہماری پرسنل انفورمیشن فوٹوز یا پیسہ چرا لیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا وہ کون تھا کہاں سے آیا تھا اس وقت یہ ڈیجیٹل ہونا گلے کی فانس بن جاتا ہے چلیئے آج بات کریں گے یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں کیسے افروڈ کرتے ہیں اور کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ یہ جو ایپس ہیں اور یہ جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں یہ آپ کا ڈیٹا بیچتی ہیں پی ٹی ایم اونر کبرا پوست پر اس بارے میں ایکسپوز بھی ہو چکا ہے کیونکہ ان فروڈ کے پاس آپ کی بینک ڈیٹیلز تک ہوتی ہیں کس بینک میں آپ کا خاتہ ہے کون سا آپ نے موبائل نمبر دیا ہے اتنی ساری ڈیٹیلز ان فروڈ لوگوں کے پاس پہنچنا کوئی اتفاق نہیں ہے تو پہلا اور سب سے زیادہ فروڈ جہاں ہوتے ہیں وہ ہے پی ٹی ایم گوگل پہ اور فون پہ جیسے اپلیکیشنز ان اپلیکیشنز فروڈ کرنا ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے یہ فرجی آئی ڈی سے یا فرجی نمبر لے لیتے ہیں اس پہ یہ آئی ڈی بنا لیتے ہیں آپ کا پیسہ لے لیتے ہیں آپ پکڑ بھی نہیں پاتے پولیش بھی کئی بار ان کو نہیں پکڑ پاتی کہ یہ کون تھے کہاں سے آئے تھے یہ لوگ آپ کو فون کریں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویری فائی کرنا پڑے گا نہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا آپ کو یہ یہ کرنا پڑے گا اور آج کل انہوں نے سب سے اچھا اور نیا طریقہ یہ نکال لیا ہے کہ یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے آپ ہی اپنے فون پہ سب کچھ کریں گے اور ایسا کہنے کے بعد آپ کو یہ کوئی اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کو بولیں گے ٹیم ویور جیسی یا اس کے جیسی بہت ساری اپس آویلیبل ہیں جن کے تھرو آپ کے فون کا ایکسس پایا جا سکتا ہے مطلب اگر آپ وہ اپ اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ کا فون آپ کے ہاتھ میں رہے گا لیکن اس کا سارا اپریٹنگ سسٹم اس کی ساری ایکسس اس بندے کے پاس ہوگا اس اپ کے جریعے وہ آپ کی فوٹوز بھی نکال سکتا ہے آپ نے اور کوئی انفرمیشن سیو کر رکھئے وہ بھی نکال سکتا ہے بینک ڈیٹیلز آپ کی اگر سیو ہیں وہ بھی نکال سکتا ہے تو کوئی بھی جو آپ کو فون کرے یا اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے بولے تو آپ وہ اپ بلکل بھی ڈاؤنلوڈ نہ کریں کیونکہ اس کے تھرو آپ کا فون صرف آپ کے ہاتھ میں رہتا ہے آپ کے فون کا سارا ڈیٹا اس کے ہاتھ میں رہتا ہے یہی ایٹیم کارڈز کے کیس میں ہوتا ہے آپ کے بینک ویریفکیشن یا کیوائیسی کے نام پہ آپ کے ایٹیم کارڈز کی ڈیٹیل مانگی جاتی ہیں اور آپ کے ایٹیم سے پیسہ گائب ہو جاتا ہے تو جروری بات یہ ہے کہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ پی ایٹیم یا ایسی کوئی بھی دوسری ایپ جب انہیں آپ کا کیوائیسی کرنا ہوگا ویریفکیشن کرنا ہوگا تو ان کا بندہ چل کے آپ کے پاس آئے گا فون پہ کبھی بھی کوئی بھی ویریفکیشن نہیں ہوگا اور کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے سے تو بلکل بھی نہیں دوسرا کبھی آپ اوالیکس وغیرہ پہ کوئی سامان بیچنے کے لئے ڈالتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو کول کریں گے ڈیل فائنل کریں گے اور آپ کو یہ بولیں گے کہ میں پیٹیم سے فون پیسے یا دوسری کسی ایپ سے آپ کو پیسے دے دیتا ہوں آپ کو لگے گا کہ اس میں تو کوئی دکت نہیں ہے یہ ڈیل کر لیتے ہیں لیکن جب وہ پیمنٹ کرے گا آپ کے نمبر پہ تو وہ پیمنٹ نہیں کرے گا وہ پیمنٹ ریکویسٹ بھیجے گا اور اس ریکویسٹ میں پھر آپ سے اوٹی پی مانگا جائے گا اور آپ کے پیسے آنے کی بجائے آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائیں گے ایک بات ہمیشہ نوٹ کر لیجئے کسی بھی ٹرانجیکشن میں چاہے ہو کسی بھی پلیٹ فرم پہ ہو اگر اوٹی پی آ رہا ہے تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسہ جائے گا آئے گا نہیں آنے کے لئے کبھی اوٹی پی کی جورت نہیں پڑتی ہے بینک کے معاملے میں ایک خاص بات یہ نوٹ کر لیں کہ بینک اگر آپ کو اوٹی پی بھیج رہا ہے تو وہ صرف آپ کے یوج کے لیے ہے ایسا نہیں ہے آپ اوٹی پی کسی کے ساتھ شیئر کریں گے اور بینک کو اگر آپ سے کچھ ویریفکیشن کرنا ہوگا تو بینک آپ کو بینک میں بلائے گا بینک کبھی بھی فون پہ یا کسی ویب سائٹ پہ آپ کا کوئی بھی ویریفکیشن نہیں کرے گا اور اوٹی پی کی دو تو بالکل بھی نہیں اگر بینک کو کچھ جورت ہے تو آپ کو بینک میں بلائے گا اس کے علاوہ جتنی بھی کول آتی ہیں سب فروڈ ہیں اب آتے ہیں فیس بک پہ یہ فروڈ آج کل بہت چلن میں ہے لوگ آپ کے ایکاؤنٹ کو فیس بک ایکاؤنٹ کو ہیک کر لیتے ہیں اور آپ کے فرینڈز کو میسیج کرتے ہیں کہ ایمیرجنسی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا ایسا کچھ اور مجھے کچھ پیسے چاہیے پانچ ازار دس ازار جو بھی ان کا من کرے وہ مانگ لیتے ہیں اس فروڈ میں سب سے زیادہ وہ لوگ فستے ہیں جو فیس بک ورلڈ کو ہی ریل دنیا سمجھ بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے دوست اگر آپ کے دوست کو آپ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو فون کرے گا نہ کہ فیس بک پہ میسیج کرے گا یا آپ کے گھر بھی آ سکتا ہے اور دونوں کیس اگر پوسیبل نہیں ہیں تو یہ یقین مانیے کوئی بھی ایمیرجنسی میں آدمی میسنجر کھولنے سے اچھا کول لگانا سمجھے گا پھر بھی اگر آپ کو میسنجر پہ میسیج آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے یہ جینوین ہے تو آپ اسے ویریفائی کیجئے آپ اس کو کول کیجئے یا اس کے گھر پہ فون کیجئے پتہ کیجئے ان سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو سیکیور کیجئے ایک سٹرونگ پاسورڈ کریئٹ کیجئے سٹرونگ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا نام یا اپنے بچوں کا نام یا اپنے ماں باپ کا نام رکھ دیا کوئی بھی ایسی اوبیس چیز پاسورڈ میں نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے بارے میں بہت آسانی سے گیس کی جاسکے سٹرونگ پاسورڈ کچھ ایسا ہونا چاہیے سٹرونگ پاسورڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ان چیزوں کو بدل لیجئے اس کے بعد آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ کہاں کہاں پہ لوگن ہے اس کے لئے آپ سیٹنگ میں جائیے وہاں پہ سیکیورٹی اور لوگن کے اپسن میں جائیے اس کے اندر اپسن ملے گا مطلب جہاں جہاں آپ کے جس جس ڈیوائس میں آپ کا اکاؤنٹ لوگن ہے ان ڈیوائسز کا نام دکھائے گا جگہیں دکھائے گا اور ٹائمنگ دکھائے گا اگر ان میں سے ایک بھی ڈیوائس آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا نہیں ہے یا پھر آپ نے وہاں پہ لوگن کیا تھا لوگ آؤٹ کرنا بھول گئے تو یہاں سے آپ ان سب سے لوگ آؤٹ کر سکتے ہیں لوگ آؤٹ کر دیجئے کیونکہ اگر باقی سارے ڈیوائسز میں بھی لوگن رہے گا تو وہاں پہ کوئی بھی ایکسس کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو سب سے جروری سیکیورٹی فیچر ہے وہ ہے two factor authentication اس کے لئے آپ سیٹنگ میں جائیے سیٹنگ میں آپ کو سیکیورٹی اور لوگن کا اپسن ملے گا وہاں پہ اگر آپ سکرول کریں گے تو آپ کو two factor authentication کا اپسن ملے گا اس two factor authentication میں دو اپسن آپ کو ملے گے مطلب کسی اپ پہ گوگل کی اپ آتی ہے کہ ان پہ آپ بٹن دبائیں گے تو آپ لوگن کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں آپ phone number پہ جائیے وہ آپ کا mobile number مانگے گا اس پہ جو آپ mobile number ڈالیں گے تو اس پہ ایک password آئے گا اس password کو آپ ڈالیں گے تو verify ہو جائے گا اس کے بعد جب بھی آپ کسی بھی کمپیوٹر میں یا کہیں بھی کوئی بھی آپ کا account لوگن کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ code مانگا جائے گا ہر بار آپ کے mobile پہ code آئے گا جب تک آپ یہ code نہیں ڈالیں گے account login نہیں ہوگا تو کوئی اور بھی کوشش کرے گا تو اس code کے بنا وہ آپ کے account پہ login نہیں کر پائے گا اس کے بعد آتا ہے gmail جو سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ gmail سے آپ کا facebook account بھی جڑا ہوتا ہے باقی social media account بھی جڑے ہوتے ہیں آپ کے bank میں بھی آپ gmail ID دیتے ہیں آپ کا youtube channel ہے تو وہاں بھی آپ gmail ID سے ہی بناتے ہیں اس سے بچنے کے لئے سب سے پہلی اور ضروری بات ہے وہ آپ کو یہ دھیان رکھنی ہے کہ ہر جگہ پہ اپنی gmail ID نہ دیں کئی بار آپ شوپنگ مول میں جاتے ہیں تو وہ بھی کچھ leaflet لے کے آپ کے phone number آپ کی email ID مانگتے رہتے ہیں ایسی چیزوں کے لئے ایک دوسری gmail ID بنا کے رکھیں جو آپ کے کسی بھی account سے یا bank سے link نہ ہو کیونکہ gmail ID سے بھی account hack ہو سکتے ہیں کئی بار آپ کو gmail پہ fishing mail بھیجے جائیں گے ایک ایسا mail بھیجا جائے گا جس میں ایک link ہوگا اس پہ آپ کو click کرنے کو بولا جائے گا کسی بھی طریقے سے lottery کے لئے یا کسی اور بہانے جیسے ہی آپ link پہ click کریں گے آپ کا سارا data یا آپ کا computer access اس بندے کے پاس چلا جائے گا اور پھر وہی بات ہوگی جو mobile کے case میں ہوتی ہے یہ mobile میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ mobile میں gmail کھول رہے ہیں تو ایسا نہ کریں اپنی الگ الگ gmail بنا کے جرور رکھیں اس کے بعد gmail میں بھی strong password والا فنڈا apply کریں بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کا password strong نہیں ہے آپ کے account hack ہونے کے chances بہت بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد two factor authentication gmail پہ بھی available ہے اس کے لئے آپ کو gmail کی setting میں جا کے sign in and password پہ click کرنا ہوگا وہاں پہ آپ کا phone number مانگا جائے گا پھر سے code آئے گا verify کیجئے اس کے بعد جتنی بار بھی gmail login ہوگا اتنی بار بینا اس password کے بینا اس otp کے gmail login نہیں ہوگا چاہے کوئی بھی کر رہا ہو آپ یا کوئی اور یہ آپ کے account کو secure کرے گا اس کے بعد جو سب سے بڑا security feature ہے ان لوگوں کے لئے جن کا gmail account بہت ضروری ہے اور بہت لوگ hack کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ case سب سے زیادہ youtubers کے کام آنے والا ہے ایک security key ملتی ہے یہ physical security key ہے اسے آپ online یا offline دونوں طریقے سے خرید سکتے ہیں لگ بگ 1500 روپے سے لے کے چار پانچ ہزار روپے تک یہ کی ملتی ہے اسے خریدنے کے بعد آپ اپنے gmail کے security option پہ click کریں وہاں two factor authentication کے بعد آپ کو security key کا option ملے گا وہاں جا کے اس security key کو register کریں یہ والا طریقہ سب سے زیادہ safe ہے کیونکہ جب تک آپ اس security key کو نہیں لگائیں گے اس USB device کو اپنے computer میں نہیں لگائیں گے تب تک آپ gmail account کو access نہیں کر پائیں گے چاہے آپ کہیں بھی ہوں اس security key کے بینا کوئی بھی آپ کے gmail account میں نہیں گھس پائے گا بے سک وہ OTP بھی لے لے بے سک اس کے پاس آپ کا password بھی ہو تو خاص کر youٹیوبرز جتنے بھی ہیں ان کو یہ security key ضرور خرید لینی چاہیے کیونکہ ان کے پاس بہت سارے email آتی رہتے ہیں promotion کے نام پہ یہ سب کرنے کے نام پہ اور youٹیوبرز promotion کرتے بھی ہیں ان کے کرنا بھی پڑھتا ہے پیسہ کس کو برا لگتا ہے لیکن اس case میں اگر آپ یہ security key خرید لیں گے تو کسی بھی طرح سے آپ کے account کو hack کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا اور یہاں یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر یہ security key ہو گئی تو ہم کیا کریں گے ہمارا account ہم خود ہی access نہیں کر پائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے backup options ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں ان کی details اگر آپ اندر جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گی ان پہ بھی آپ دھیان دیجئے گا تو یہ security key خریدتے وقت درئیے گا نہیں تو ان سب چیزوں کا دھیان رکھئے کیونکہ بہت سارے cases میں پولیس بھی کچھ نہیں کرتی ہے آپ تھانے میں جائیں گے تو آپ کو منع کر دیا جائے گا یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر پولیس والا نکمہ ہے لیکن ہر پولیس والا کام کا بھی نہیں ہے بہت سارے cases سامنے آئے ہیں جن میں پولیس والوں نے یہ کہا ہے کہ crime patrol بہت دیکھتے ہو آپ number trace لگانے کو بولنگے وہ بولیں گے number trace لگانا اتنا آسان تھوڑی ہے آپ کو تو سب مجاک لگتا ہے اب جروری تھا کیا آپ کو online shopping کرنا یا جو کچھ بھی کرنا اب بھوتی ہے ایسے cases بھی ہو سکتے ہیں تو اس کا سب سے اچھا option ہے کہ ان چیزوں سے بچ کے رہیے اپنے account کو شکر رکھئے کیونکہ انت میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ملی بھگت تو ہے ورنہ اتنی ساری details آپ کی ایک ایک details چوروں کے پاس پہنچ جانا کوئی اتفاق نہیں ہے کوئی آسان کام نہیں ہے کئی بار بہت ساری ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو حجم نہیں ہوتی ہیں لیکن چلیے چھوڑیے ان سب باتوں کو امید ہے ہمارا سسٹم سدھرے گا تب تک آپ لوگ aware رہیے اپنے آس پاس کے لوگوں کو aware کیجئے اپنے آس پاس کے لوگ جو digital literator نہیں ہیں انہیں سمجھائیے کیونکہ دیجٹل انڈیا بنانے ہم چل پڑے ہیں لیکن دیجٹل لیٹریسی ہمارے پاس نہیں ہے جب تک ہمیں ڈیجٹل کا گیاں نہیں ہوگا تب تک ہم ایسے فروڈز کو بھگتے رہیں گے ہمارے گاؤں میں سپیشلی سب سے بڑی دکت یہ ہوتی ہے کہ لوگ نیا نیا سمارٹ فون خرید لیتے ہیں اور ان میں کوئی محلے میں ایک آدھا کوئی میرے جیسا تیک فرینڈ بندہ ہوتا ہے وہ آتا ہے اور پہلے ہی دن فیس بوک انسٹرگرام پیٹی اوم فون پہ گوگل پہ جو بھی کچھ اسے آتا ہے سب انسٹول کر کے چلا جاتا ہے کہ جاؤ جی لو اپنی زندگی لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے دوست آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیے اگر آج آپ نے نیا سمارٹ فون خریدہ ہے یا نیا لیپ ٹوپ خریدہ ہے تو پہلے اسے چلانا سکھئے دھیرے دھیرے سکھئے اور کچھ بھی کرنا ہے کوئی بھی ایپ یوز کرنی ہے خود سے سکھئے خود سے اگر آپ سکھیں گے تو اس کے سیکیورٹی فیچر بھی آپ کے سامنے آئیں گے آپ انسٹرکشن بھی پڑھیں گے تو ایسے فروڈ ہونے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے اور میں پھر کہہ رہا ہوں دھیرے دھیرے کریئے ایک دن میں کوئی بھی سب کچھ نہیں سیکھ لیتا ہے اور آپ کو پہلے سے سب کچھ نہیں آتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے سب ہی نے یہاں پہ سیکھا ہی ہے دھیرے دھیرے کریئے سب صحیح ہوگا ہمارے بڑے بزرگ غلط نہیں کہہ گئے تھے کہ سہج پکے سو میٹھا ہوئے چلیے خیال رکھئے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا یہ فروڈ ایسے ہی ہوتے رہیں گے جب تک ہم ساکھر نہیں ہو جائیں گے تو ڈیجیٹل انڈیا بنانے سے پہلے ڈیجیٹلی لٹریٹ انڈیا ہمیں بنانا ہے اور یہ میری اور آپ کی ہم سب کی جمہداری ہے اس کے لیے ہم صرف سرکار پر ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنے پڑوشیوں کے اپنے آس پاس کے لوگوں کو آویر نہیں کر رہے ہیں تو اتنی ہی ملتی ہم بھی کر رہے ہیں راشترین انڈی ڈیمان کی جانکاری کے لیے ڈیوڈ میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں